بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ویلکم امران احمد کی طرف سے سب کو آج جو ترقیب آپ دیکھنے جا رہے ہیں میرے چینل پہ وہ ہے جی سرخ لوگیہ کی یہ ہمارے ایک وائٹی فیملی ممبر ہے انہوں نے فرمائش کی تھی جو بعد میں بتائیں گے کہ ان کا کیا نام ہے جی جنہوں نے فرمائش کی تھی اس کے لئے ہم نے اڑائی سو گرام سرخ لوگیہ لے کر اس کو رات کو بگو دیا تھا جی ایک ٹماتر لیا ہے دو عدد پیاز لیا ہیں ان کو بھی کاٹ لیا ہے پانچ سبز مرچ لی تھی تین کاٹ لیا ہیں دو ثابت ہیں جی تھوڑی سی ادرک تھوڑا سا لیکسن ایک چھوٹا کپ کوکنگ آئل کا ایک بڑی چمچ نمک کی ایک چمچ سوکا دنیا پیسا ہوا ایک بڑی چمچ کی گرم سالے کی اور ایک چھوٹی چمچ سرخ مرچ پیسی ہوئی اور آدھی چھوٹی چمچ حلدی کی جی یہ جو مسالہ جات ہیں حاصل طور پر نمک اور مرچ یہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں جی اب آپ کو دکھاتے ہیں جی اگلا مرلا کہ یہ سرخ لوبیا کس طرح تیار کرنا ہے جی چولے پہ پریشر ککر رکھا ہے جی اس میں دو گلاس پانی شامل کریں گے جی دو گلاس پانی پریشر ککر میں ڈالا ہے جی اب اس میں جو سرخ لوبیا ہے گویاوارات کا وہ شامل کریں گے اس کے ساتھ پیاز ٹماتر سبل مرچ اور لیکسن یہ شامل کر کے پریشر ککر کو باندھ کر کے تقریباً بیس منٹ کریں جب سی ٹی بجے ہے اس کے بعد تقریباً بیس منٹ راکھ کے چیک کریں گے جی کیونکہ جس طرح چنے ہوتے ہیں بات جلدی کال جاتے ہیں یہ سرخ لوبیا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ لیکن ہم بیس منٹ راکھ کے پھر چیک کریں گے جی یہ دیکھیں جی جب سی ٹی بجے ہے اس کے تقریباً بیس منٹ بعد ہم نے چولہ باندھ کر کے اب یہ کھولا ہے اور اب یہ جو سرخ لوبیا یہ گل چکا ہے جی تھوڑا سا اس میں پانی ہے بھی تو وہ اسی طرح تیز آنچ پہ ہم یہ خوش کر لیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی اگلا مرلا جی آپ دیکھیں جی یہ پانی نہ ہونے کے برابر آگیا اب اس میں ایک چھوٹا کپ جو آپ کو بتایا تھا ککنگ آئل کا وہ شامل کریں گے اور تقریباً ایک آز منٹ کے لیے اسے مزید فرائی کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اگلا مرلا جی کپی آئل شامل کرنے کے تقریباً ایک منٹ بعد جو سارے مسالے ہیں جی نیمک سرخ مرچ خلزی سوکا دنیاں گرم سالہ وہ شامل کریں گے اور مزید تھوڑی دیر اسے جی فرائی کریں گے سب مسالے شامل کرنے کے بعد تقریباً پانچ منٹ فرائی کیا ہے آپ جو اترک ہم نے وہ تھوڑی سی کوٹی ہوئی ہے وہ شامل کریں گے اور تقریباً مزید پانچ منٹ اسے بھونے گے مزید پانچ منٹ بھونے گے پھر آپ کو اگلا مرلا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ تقریباً کہلے ٹوٹل دس منٹ ہو گیا ہے بھونتے ہوئے اور آپ اس میں ہم پانی شامل کریں گے جی اگر جب آپ پانچ منٹ کرتے ہیں اگر پانی اس وقت آپ نے زیادہ ڈالا ہو تو وہ باید نکال لیں تو وہ ابھی شامل کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو تقریباً ڈیڑھ گراس ہم پانی شامل کریں گے اور اس کو مزید ابلنے کے لئے رکھ دیں گے جی پھر آپ کو دکھاتے ہیں اگلا مرلا جی یہ دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی بہت ہی پیاری یہ جو سرخ لوبیہ کی دال ہے تیار ہوئی ہے جی آپ اس کے اوپر سبستانیاں تھوڑا سا ڈال کا تو چولہ بند کر دیں گے اور اوپر سے ڈام دیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی بعد میں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی دیکھیں جی کتنا پیارا یہ سرخ لوبیہ تیار ہوئے جی ہمارے وائٹی فیملی کا ایک حصہ ہیں جی نصیر بھائی انہوں نے سپیشل فرمائش کی تھی یہ نصیر بھائی کی فرمائش پہ ہم نے سرخ لوبیہ تیار کیا جی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک میری چینل کو سبسکرائب اور ساتھ گھنٹی والے نشان کو پریس کر دینا تاکہ آپ کو میری آسان مزدہ ترقیبیں ملتی رہیں جی میری طرف سے سب کو اللہ حافظ